اسلام علیکم میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز اس غور سے سنیں بہت شکریہ اسلام علیکم میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں آپ نے میری ویڈیوز پہلے دیکھی ہوں گی جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں میری ویڈیوز میں حکومت اور عدلیہ میں موجود خامیوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے آپ ایک ایک کر کے یا جیسے بھی ٹائم ملے سے ضرور دیکھیں اور اپنی دعاوں میں صرف مجھے یاد رکھیں مجھے مجھے آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اور میں آمیشہ آپ کی دعاوں سے اپنے مخالفین خصوصت حکومت کے حملوں سے بچ جاتا ہوں اور تقریباً تیتیس سال کا پجربہ ہے میں عدالتوں میں خود اپنے کیس لڑتا ہوں یا دوسرے معنی میں اپنے کیسوں کی وقالت خود کرتا ہوں زیادہ طور میرے کیس ہائی کورٹ میں سمات ہوئے ہیں جس میں میں نے خود آرکومنٹس کیا ہے اور ان کی تعداد سیکڑوں میں ہے کافی لوگ مجھے انیس سو نوے سے دیکھ رہے ہیں کہ میں ہائی کورٹ میں خود پیش ہوتا ہوں اور اپنا کیس اور غریبوں کا کیس اپنا بنا کے خود لڑتا ہوں جس طرح کووڈ نائنٹین میں جو بہران آیا تھا اور تمام غریبوں کو بارہ ہزار پہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا مگر نہیں دیئے گئے تو میں نے تمام غریب عوام کے لیے بارہ ہزار پہ دلوانے کے لیے حکومت کے خلاف کیس کیا عمران خان کو نوٹس بجوایا اور اس کے بارے میں بہت مجھے نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ آپ غریبوں کا کیس کیوں لڑتے ہیں لیکن میں نے یہ کیس لڑا تو اس پہ مجھے یہ بند کرنے کے لیے میرا مو بند کرنے کے لیے مجھے بارہ ہزار پہ بھیگ دیئے تو یہ عدالت کے جج نے کہا کہ آپ کو مل چکے ہیں اب آپ کیا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تمام کے لیے میں نے کیس کی اپنے لیے نہیں کیا جس پر محضور جائج صاحب نے کہا نہیں اب آپ متاثرہ نہیں رہے لہٰذا اب میں کیس جو ہے وہ ڈسپوز آف کرتا ہوں اس کے بعد بجلی کے بلوں کے اندر میں نے کہا کہ جو ہمارے بجلی کے بل ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں عوام کو لوٹا جا رہا ہے اب برائے مہربانی بجلی کے بل جو غلط ہیں ان کو ختم کریں حتیٰ کہ جو عوام سے رکوم لے رکھی ہیں واپڈا نے غلط بلوں کے ذریعے وہ واپس کریں مگر اس کیس کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا تو صرف یہی کیا گیا ہے کہ رپورٹ میں بنائی گئے کہ ہم اگر اس فضل اقبال کو اس کی رکم واپس کرتے ہیں تو پورے پاکستان کے عوام کھڑے ہو جائیں گے تو خصوصی طور پر میں نے یہ کیس کیا ہوا ہے کہ مجھے میری رکم واپس کی جائے جو وابڈا لوٹ چکا ہے لے چکا ہے غلط طریقے سے اس کی پیشی اب انتیس اپریل دوہزار چوبیس کو ہے ملتان میں تو یہ معاملہ میں پیش کرتا رہتا ہوں اعتماعی مفاد میں خود متاثر ہوتے ہوئے اپنا کیس لڑتا ہوں اور اس سے مجھے اور عوام کو فائدہ ہوتا ہے جو کہ میرے ریکارڈ پر اوپر ہے جو ہائی کورٹ ملتان میں انچ میں میں نے سیکڑوں کیس کیے ہیں اور میرے چند دوست جو کہ پرانے کورٹ رپورٹرز ہیں تاہر ندیم وہ سارے ان کیسوں کو جانتے ہیں افتخار افی صاحب جانتے ہیں ملتان کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں نئے بھی جانتے ہیں لیکن وہ ذرا دور رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بڑے خطرناک کیس تاہر کرتا ہے لہٰذا ہم اس کی کوریج نہیں کرتے اس لئے بھی میں نے اپنا چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ اے مختلف اے فیس بک پہ میں اپنی آواز کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ آپ میری آواز میں صرف یہ کریں کہ دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ مخالفین مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں کیونکہ پہلے بھی میں جتنے کیس کی ہیں تو میرے بچ جانے کی یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ میرے لئے دعائیں کرتے ہیں میرے خصوصی طور پر جو چند دوست ہیں وہ میرے لئے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں تو اس لئے میں آپ لوگوں سے یہی عرض کروں گا کہ آپ میرے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ جس مقصد کو لے کے میں کھڑا ہوں انیس سنوے سے عدالتوں میں تو وہ مقصد میرا پورا ہو جائے کہ ملک کے اندر رشوت کا خاتمہ ہو جائے رشوت کوئی بھی نہ لے اس کے لئے میں نے جس ایکڑوں کیس کی ہیں اس کو چند جج موزو جج سہبان ہائی کورٹ نے پسند بھی نہیں کیا اور کہتے ہیں جی آپ بہت زیادہ لٹی گینٹ ہیں میں نے کہا جی اب عوام لوٹا جا رہا ہو تو کون خاموش رہ سکتا ہے میرا یہ معاملہ ہے کہ میرے سامنے جو بھی رشوت لیتا ہے تو میں اس کی کمپلینٹ ہائر فورم کو ضرور کرتا ہوں اگر میں اس کو گرفتار کراتا ہوں تو یہ ایک نیک کام ہے اس لئے سارے رشوت خور میرے خلاف ہیں اور اسی وجہ سے مجھے نقصان پہنچانے کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کیوں ہمیں ہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایف آئیے میں نیب میں انٹی کرپشن میں تو یہ میرے کیس موجود ہیں سارے جو ہیں وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ رشوت خوروں کرپ لوگوں کا چھوٹی ساتھ چھوڑ دیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ میرا کام میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہو تو مجھے بتائیں اس لئے کوئی میری بات سنکر خاموش ہو جاتا ہے دوست اہباب میرے مجھے یاد رکھتے ہیں دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے بچ جاتا ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خصوصی تو اپنے ماہ رمضان کا مہینہ ہے اس ماہ رمضان مجھ پر ضرور احسان کریں کہ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کریں اور میرے لئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں بس میری آپ سے ہی التجاہ ہے اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی فیور نہیں لینا چاہتا کیونکہ اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت میری مدد اور زیادہ کرے گا ویسے بھی اس کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے میں محسوس کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ انہیں میرے لئے بھرپور دعائیں کی جس سے میری زندگی کو لاحق خطرات ختم ہوئے دور ہوئے تو یہ جو عدالتوں میں مخالفین کوشش کرتے ہیں خاص طور پر حکومت کہ یہ جو بندہ ہے اس کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دینا تو پولیس نے میری کافی مدد کی ہے اور چند دن میں آرمی میں بھی اسی وجہ سے میں نے جائن کی آرمی کے ادارے کو کہ مجھے حکومت سے خطرہ تھا تو انہوں نے بھی میری ایک سال مجھے سیکولٹی فرام کی یہ دوہزار تیرہ کی بات ہے لہذا میں آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ جتنی زیادہ دعائیں کریں گے تو اتنی زیادہ میری سیکولٹی اللہ تعالی مزید مستحتم کرے گا اور آپ کو اس کا عجر اللہ خود دے گا بہت بہت شکریہ میری کسی بات پر آپ کوئی ناغواری ہو تو میں معذرہ چاہتا ہوں اللہ حافظ اور ہمیشہ مجھے اپنی دعاوں میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا یہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بولوں گا اللہ حافظ آخر میں آپ سے یہی عرض ہے کہ اگر آپ مجھ سے رابطے کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا نمبر آپ کے سکرین پر سامنے آرہا ہے تو آپ ایس ایم ایس کر کے پہلے مجھ سے رابطہ کر لیں ایس ایم ایس پہلے کرنے اوکی اللہ حافظ موسیقی